موسیقی موسیقی دوستو گازی آباد کے مرادنگر میں ہوں اور مرادنگر کا یہ کائٹ کالیج ہے اس کائٹ کالیج میں ایک ایسا عوض کار کیا گیا ہے جو بہویسے کا عوض کار ہے جس طرح سے لگاتار پیٹرل اور ڈیجل کم ہوتے جارہے لگاتار مہنگا ہی بڑھتی جارہی ہے اور آنے والے بہویسے میں ہو سکتا ہے کہ پیٹرل ڈیجل ہے ان کا جو سروت ہے جہاں سے بھی آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں سانے کم ہو جائے تو اسی بہویسے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک ایسا عوض کار کیا گیا ہے جو بہویسے میں کام آئے گا اور ورطمان میں کام آئی رہا ہے اور اس طرح کا عوض کار ہے جس سے ہجاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے کہتے ہیں کہ عوض کار کی جنری ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں نہ آوست سکتا لگی ہوگی اس چیز کی تب ہی اس طرح کا عوض کار ہے وہ ہو سکا ہے تو کیا سمسیاں اس کے بنانے میں آئی ہے اور کتنے اس کی لائف ہے کتنے اس کی قیمت ہے کتنے روپے خرچ کر کے بنائے جا سکتا ہے تو اس کے بارے ہم پوری جان کر آئے جہاں ہم آپ کو دیں گے تو میرے ساتھ سر ہے سر شروعب نام کیا سر آپ کا ڈاکٹر رمیش سنگھ سر کالیج کون سا ہے کائٹ گروپ آف انسیوشنز گازی آباد سر یہ جو کائٹ ای کارٹ آپ لوگوں نے بنایا ہے سر کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھیں یہ بیٹری آپریٹیڈ ہے مطلب ای ویکل ہے ہمارا ٹوٹل ایلیٹرک ویکل ہے تو جیسے زمانے میں آج کل کیا رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ان کے سورسز بھی بہت جلدی ختم ہو رہے ہیں تو سونر اور لیٹر کہیں نہ کہیں اس کے لئے بہت زیادہ پرابلم بھی ہو سکتی ہیں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے بہت ایزی آپشن ہے کہ آپ پاور سولر انرجی سے لیتے ہوئے رینیوبل انرجی کا یوز کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں کو چلائیں جس کے لئے ہمارا آٹوموبائل انڈسٹری کو ٹوٹل ریولینرائز کر کے ایلیٹرک ویکل سے ریپلیس کیا جائے اسی کی سوچ کو لیتے ہوئے ہم نے ایک ایلیٹرک ویکل کائٹ ایکار ڈیولپ کیا ہے یہ فرسٹ فیز ہے جس میں بچوں کا ہیلپ لے کے سارا کچھ کام کیا گیا ہے تو بچوں کی پڑھائی لکھائی کو بھی دھیان میں دیتے ہوئے نیکس ٹیج میں ہم لوگ کا اسی گاڑی کو سولر میں کنورٹ کرنے کا آپشن ہے اس کی جو چھت ہے اسی کی چھت پہ سولر پینلز لگائے جائیں گے جو آٹومیٹک چارج ہوں گے دن میں اور پھر آپ ریکوزیٹ امانٹ آف ٹائم پہ اس کو رن کر سکتے ہیں تو اس کو ابھی تو ہم نورمل اپنی گریڈ سے چارج کرتے ہیں اس سمیں جب ہمارا سولر پینل لگ جائے گا تو اس کو چارجنگ کے کبھی آشکتا نہیں پڑے گی اور بینہ چارجنگ کے لگائے ہوئے بھی یہ رینرنطن چل سکتا ہے اس کی لائف کو صرف ایک ہی چیز ہمپر کر پائے گی وہ ہوتی ہے بیٹری تو بیٹری ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس پہ ہم لوگ آج کل محسن آر انڈی چل رہی ہے پریزنٹ ٹیکنالوجی کی جو بیٹریز میں ہم نے لگائی ہو پانسے آٹھ سال کا رن دے گی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بیٹریز بھی آگئی ہیں آج کل مارکٹ میں جو تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن ہم نے شروعات کی تھی لیتھی ہم آئین بیٹریز ہیں تو جس کی ہم نے ابھی شروعات کی اس لئے ہم نے چھوٹے سطر سے شروعات کی اس کی بٹ اوویسلی فیوچر کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سکسس بھی ہے ابھی کائٹ میں اس کا یوز کیا جا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس اور پیرنٹس جتنے بھی آ رہے ہیں نئے اور کالیج سے باہر جا رہے ہیں ان لوگوں کو مدد کر رہا ہے کائٹ میں اندر گھومنے کے لئے سر یہ چارج ہونے کے بعد ایک بار جاتا فل چارج ہو جاتا ہوگا تو کتنے کلومیٹر چل سکتا ہے اپروکسمنٹلی ایک بار یہ چارج ہونے کے بعد نبے سے سو کلومیٹر کے آس پاس فل لوڈ پر چل سکتا ہے سولہ سو کیجی کا ویٹ ہے تو اس کے ایکارڈنگ آپ لگا سکتے ہیں تو اس میں ہم توٹل اس کو لے کے چل سکتے ہیں تو یہ ہمارا سو کلومیٹر کے آس پاس نبے سے سو کلومیٹر چلے گا یہ تو سر اس کو بنانے میں اہم بھومی کا جو اس میں مین ٹیم ہمارے عزر الدین ہے یہ عزر الدین جی تھے اور ہمارے سٹوڈنٹ کی ٹیم ہے ان سارے لوگوں نے مل کے ہمارے کائٹ کا منیجمنٹ ہے ان لوگوں کا سپورٹ لیتے ہوئے سبھی لوگوں نے مل کے کائٹ کو کائٹ کی ایکارڈ کو ڈبلپ کیا ہے سر جس طرح سے آپ نے یہ ایکارڈ ایک ڈبلپ کیا ہے تو مطلب امید ہے کہ آگے اور بھی اس کے علاوہ پہلے ہم لوگوں نے اس کو آر این ڈی فیز میں ہی ڈبلپ کیا تھا لیکن اس کی سفلتہ اس کے سکسس اور باقی لوگوں کے ریسپونس دیکھتے ہوئے مینیجمنٹ اور ڈیکٹر سر جان ڈیکٹر سر نے یہ اپروچ کیا کہ ایسی کارڈ کی اور بھی اوشکتہ ہے جس کو بنایا جائے اسی کارڈ کو ہم لوگوں نے کئی جگہ سہارا سرہنا بھی ملا اور اس لئے ہمیں کئی جگہ سے آرڈر جو بھی آئے ہیں ابھی پائپ لین میں ہیں بٹھ وی آر گیٹنگ ریسپونسز گوڈ ریسپونسز مطلب اگر کوئی انیے لوگ بھی آپ سے بنوانا چاہتے ہیں بنائے دیں گے سر کتنے کا پڑھائے گا یہ اپروکس میٹلی آپ سمجھیں تین کیا سپاس کا پڑھ سفتا ہے تین لاکھ روپے کا سفتا ہے تو لائف کتنی مانو سر اس کی بیٹری کی لائف ہے باقی سٹرکچر موٹر میں کوئی دکت نہیں ہے ابھی یہ جو بیٹری ہے یہ آپ مانیے پانچ سے سات سال کیا سپاس کا اور لیتھیم آئین بیٹری لگ جایا لیتھیم آئین لگ جائے گا تو اس کا رن تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا اور دس سال تک چل سکتی ہے دس سال تک چل سکتی ہے پسر اس کی چارجنگ کے لیے کتنا سا میں لگتا ہے چارج کرنے میں بیٹری یہ نارمل چارجنگ میں یہ ہماری تو سار یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عویسکار ہے اسی کالج میں یہ پہلے بار ہوا ہے اور آگے جب بڑھے گا تو کہیں نہ کہ اسی کالج کا نام لی جائے گا اس کے عویسکار کے سمبند میں سار تو عزردین بھائی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پر جس طرح سے آپ نے یہ کارٹ بنایا ہے اس کے علاوہ اور کیا عویسکار کی ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ہیلیکوپٹر بنایا تھا اس سے پہلے یہ جو ہے اور آپ نے ایک ہیلیکوپٹر بنایا اپنی کالس مہ�나 lip ہم نے اپما اس کے ڈی اے صاحب سے ورہ بہی ساغے گا ڈائریکٹر جنلل سے بھی میری بات ہیتی السلسل کی اس کے پروργے مل گیا تھا اور مجھے پائلیٹ بننے کی ورثیت مل گی تھی کہ میں اگزام دے گئے دو سال کر کے پائلیٹ بن سکتا ہوں پر میرے مان میں آکہ جب سب ہی بیٹے کر رہے ہیں تو میں پھر بیٹے کمی آگا اور میں نے اس طرح کی ملکہ پائلیٹ بننا چھوڑ کر بیٹے کر گئے لوگوں کو سکھانے کا اپنے جو راستہ ہے وہ چنہ چنانی چھاتروں کو سکھا سکیں اس طرح کے ڈبلپ کرنے کے لیے جسے ہم خود ڈبلپ کر کے مارکیٹ میں صرف آپ کو دنیا کی دیں تو اس کے بعد آپ نے ان کے بارے میں سوچا ان کے اس کے بعد میں شکر عطا کیا پیٹا کرنے کے بعد پھر یہ چیزیں میں نے دبلوک کی ان کے بارے میں میں سیگھا کیسا بنایا جا سکتی ہے تو بیٹے کمپلیٹ ہے آپ کی آج بیٹے کمپلیٹ ہے اس کاللیج میں جوب کر رہے ہیں یا پڑھے کر رہے ہیں میں جوب کر رہا ہوں اور الیکٹرک وائیکلز پر ہی ہم ورک کر رہے ہیں نئی نئی خوش کر رہے ہیں نئی نئی خوش کر رہے ہیں تاکہ پیٹرل ڈیجل بچھا ہے جانے والے فیوچر کے بارے میں آپ کے آپ لوگوں کی سوچ ہے اور فیوچر کے بارے میں ہی سوچ لے کر لوگوں کو ایک نئی چیز دینا آپ چاہ رہے ہیں جی تو اسے بنانے میں کتنا سمجھ لگا ہوگا ایک آٹ کو اسے قریبنا ہمیں آپے دو تین مہینے تھری منت کا سپاس لگے ہیں اچھا سوچا کب تھا اس طرح کے بنانے کے لیے مطلب مائنڈ میں کیسا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کو عباس کا کرنا ہے یہ کہ مارکیٹ میں چیز ہے کہ اوٹو چلے ہیں اس طرح کے سامنہ دیکھا کہ کافی یعنی کی پینٹول ڈیجل مہنگا ہو رہا ہے تو اس پرپس کو دیکھتے ہو ہم نے اس گاڑے کو ڈبلپ کیا ہے اچھا آپ لوگ اس پر سولر پینل لگانے والے ہیں تو کتنی پلیٹس اس میں لگ جائے گی اس میں پچ پلیٹ لگیں گی جو کی ایک جو پلیٹ ہوگی 110 وات کی ہے اور وہ 6 ایم پیر کا سپاس دے گی تو اس سے کنٹینیو یعنی 30% کا کرنٹ ملتا رہے گا تو اسے کبھی لائیپ میں یعنی کی چارج کرنے کی جیرود نہیں ہے 30% کرنٹ اس سے لگتا رہے گا تو پھر 100% نہ ملے گا تو پھر کچھ کام سلے گا 100% اس کے انتے سٹور ہوتا رہے گا یعنی کی اگر ہمیں ہینڈوینڈ چلائیں گے گاڑے کو تو ہینڈوینڈ چلا کے اسے ہمیں تھوڑا ویٹ کر کے چلا نہیں ہوگی گاڑے کو سٹور کر کے اس کے علاوہ اور کیا کرنے کا بھی پلاننگ ہے آگے چل کر اس کے بعد ہم الیکٹرک یعنی کار ہے اسے ہم الیکٹرک میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے اثر کار بھی کام چلا جو کار کنورٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بیٹری سے سسٹم رہے گا ہم سولر پلانٹ لگائیں گے اس سے چارج کریں گے جب چلائیں گے ہم الیکٹری سٹی سے چارج نہیں کریں گے کیونکہ اسے بھی ایک پولیسن ہوتا ہے کہیں پہ بنتی ہوگی بہت بہت دھنیباد آپ کا ہمارے ساتھ جھوٹنے کے لیے لو تو دوستو آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے ایک آٹ یہاں پر بنایا گیا ہے اور بھویسے کی جو سوچ ہے وہ یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ بھویسے میں آنے والے سمیہ میں جس طرح سی سری لنکا میں بھوال مچا ہوا پیٹرول ڈیجل کی کمی ہوگی ہے ہو سکتا ہے آنے والے سمیہ میں ہمارے دیس میں بھی اس طرح کا ماحول بن جائی ہے اس طرح کی کمی ہو جائے عشور نہ کریں کہ اس طرح کی کمی ہو لیکن پھر بھی بھویسے کے بارے میں سوچنا بہت جرور یہ ہے کیونکہ آنے والے سمیہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے تو بھویسے کے بارے مگر ہم سوچ کے چلیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن ضرور دبادیں